گھر میں آپ کو کیسے رہنا ہے؟ یہ سکھاتے ہیں رحمت للعالمین یعنی آپ سارے جہاں کے لئے رحمت بن کر آئے تو آپ کی رحمت العالمین کا وہ کتنا حصہ ہوگا جو آپ کے گھر والوں کے حصے میں آیا ہوگا اور نمازوں کے حصے میں آیا ہوگا بی بی فاطمہ کے حصے میں آیا ہوگا مولا علی کے حصے میں آیا ہوگا آپ اپنی شہزادی بی بی فاطمہ کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے کہیں باہر سے تشریف لاتے تو آپ دیکھیں کہ ایک والد اپنی بیٹی پر کس طرح کی شفقت و محبت کرتا ہے یہ چیزیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ہم اسے کیا سیکھ رہے ہیں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دیا پیار کیا چوما تو وہاں پر اقراء نامی ایک شخص حاضر تھے تو ان کے غالبات کو دس بچے تھے تو انہوں نے بارگاہ رسال میں عرض کی کہ آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس سے رحم نہیں کیا جاتا یہ مسلم شریف کے حدیث ہے اور آپ دیکھئے یہ ہے وہ تربیت کی خوبصورت بات یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا نا اس کو کہتے ہیں بوس سائے رحمت یہ رحم کا حصہ ہے صحیح اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی یہ کہہ کر کتنی عالی شان تربیت فرمائی ہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دودھ پلایا جب وہ آتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیسی کرنوازی فرما دیتے ان کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے چادر بچھا دے 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 آپ کی رضائی بہن آتے تھیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک دیکھئے روزانہ اپنی ازواج متعراتے گھروں پر تشریف لے جاتے ایک کے کر کے روزانہ جاتے تھے اثر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز یہ تھا کہ عمور ممنین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ آپ نے نہ کبھی کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا نے آپ نے کسی خادم کو ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بدلائی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اشفاق بھائی یہ گھر ہے کیا بات وہ دودھ پلانے والی ماتیں رضائی ماتیں وہ دودھ بہنتیں اس پر ہم دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے